اسلام علیکم ٹو ایوڈیوان دیور سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں بی ایس نرسنگ کے پروگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس کے ایڈمیشنز کی اپ ڈیٹ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کالیج آف نرسنگ نیشنل ہاسپیٹل اینڈ میڈیکل سینٹر لاہور اس میں بی ایس نرسنگ فوریئر ڈیگری پروگرام کے ساتھ ساتھ پوسٹ آر این بی ایسی نرسنگ کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اگر بی ایس نرسنگ میں ایڈمیشن کے لیے لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کی جائے تو کینڈیٹ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہو فیزکس کمیسٹری اور بیالوجی کمپلسری سبجیکٹس ہیں اور یہاں پر میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر بی ایس نرسنگ کے لیے ٹوٹل فیفٹی سیٹس ہیں اور پروسپیکٹس فی وان تھاؤزنڈ ہے یہاں پر آن لائن اپلائے کرنے کی کسی قسم کی کوئی فسیلٹی ایویلیبل نہیں ہے کینڈیڈیرز کالیج کو ویزٹ کر کے اور یہ ریکوائر ڈاکومنٹ جو سکرین پر شو ہو رہے ہیں ان ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کالیج کو ویزٹ کر کے خود ہی اپلائے کر سکتے ہیں مزید ان کی یہاں پر ویب سائٹ منشن ہے اس ویب سائٹ کو ویزٹ کر کے آپ ان کی مزید دیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس کالیج میں پر سمیسٹر فی بی ایس نرسنگ پروگرام کے لیے ایٹی تھاؤزنڈ ہے اور لاسٹ ڈیٹ 11 فیبری ٹو تھاؤزن ان ٹوئنٹی ٹو ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹوئیئر ڈیپلومہ کورسز بھی آفر کیے جا رہے ہیں جن میں ڈیسپنسر، اوٹی ٹیکنیشن، رینلڈ ایلیسز ٹیکنیشن، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن، ریڈیوگرافی اور ایمیجنگ ٹیکنیشن اس کے لیے کینڈیڈیٹ نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہو 50% مارکس کمپلسری ہیں یہاں پہ اپلائے کرنے کے لیے آپ کو کالج سے ایک ہزار کا پروسپیکٹس ملے گا اور یہ جو ڈاکومنٹس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس اٹیسٹڈ ہوں آپ نے یہ ساتھ اٹیج کرنے ہوں گے نمبر ٹو پہ ہے اپٹ آباد کالج آف نرسنگ اور ہلائیڈ ہیلتھ سائنسز یہاں پر بھی بی ایس نرسنگ فوریئر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اپٹ آباد کالج آف نرسنگ فائبر میڈیکل یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے یہاں پر اپلائے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ نے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہو وید 50% مارکس ایک لیمٹ 18 تو 30 یئرز ہے یہاں پہ میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پوسٹ آر ان کے بھی ڈیپلوماز اویلیبل ہیں یہاں پر آن لائن اپلائے کرنے کی کسی قسم کی کوئی فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے تو بائی ہینڈ اپلائے کرنا ہوگا آپ نے سکرین پر نمبر شو ہو رہے ہیں ان نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ مزید دیٹیلز ان سے لے سکتے ہیں اگر اپٹ آباد کالج کی فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہاں پہ بی ایس نرسنگ پروگرام کے لیے ایڈمیشن فی 90,000 ہے اور ہر سمیسٹر کی فی 1 لیک ہے مطلب آپ نے ہر سمیسٹر کے لیے 1 لیک فی پے کرنی ہوگی یعنی کہ فس سمیسٹر میں آپ نے 1 لیک اور 90,000 پے کرنے ہوگے اور اس کے بعد ہر سمیسٹر آپ کی فی 1 لیک ہوگی اگر سٹوڈنٹس کے مارکس اچھے ہیں تو یہاں پر سٹوڈنٹس کو سکالرشپس بھی دیے جاتے ہیں اس کے بعد پائن ہیلز انسٹیوٹ آف نرسنگ اینلائیڈ ہیلس سائنسز زیبت آباد خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے یہ افیلیٹڈ ہے یہاں پر بھی بی ایس نرسنگ فوریئر ڈگری پروگرام کے ساتھ ساتھ بی ایس انسٹیزیا ٹیکنالوجی بی ایس سرجیکل ٹیکنالوجی بی ایس ریڈیالوجی ٹیکنالوجی بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں ایڈمیشنز اوپن ہیں یہاں پر اپلائے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ نے ایف ایسی پری میڈیکل کیا ہو اور اس کے منیمم 50 پرسنٹ مارکس ہوں اس کے علاوہ یہاں پر LHV اور CNA کے پر پروگرامز آفر کیا جا رہے ہیں یہاں پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے میل اور فی میل کے انڈیٹس یہاں پر نرسنگ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور مزید آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو سکرین پر ان کے نمبر شو ہو رہے ہیں ان نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ مزید دیٹیلز لے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہیدر آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ الائیڈ سائنسز کالج آف نرسنگ میں بی ایس نرسنگ فوریئر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشنز اوپن ہیں سکرین پر ان کے نمبر شو ہو رہے ہیں آپ کو مزید کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیٹیلز چاہیے تو آپ ان نمبر پر کنٹیکٹ کر کے مزید دیٹیلز لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بی ایس نرسنگ کے ساتھ پوسٹ آر این ڈی ایس اور سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ کے پروگرام میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں آپ ان میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر الیجیبلیٹی کرائیٹیریا کی بات کی جائے تو آپ کے ایف ایسی میں ففٹی پرسنٹ ماکس ہوں فزکس کیمسٹری اور بیالوجی کمپلٹری سبجیکٹس ہیں اور اگر یہاں پہ فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو فرس سمیسٹر میں آپ کو ون لیک اینٹی ایٹ تھاؤزنڈ تقریبا فی پے کرنی پڑے گی اور سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ یہاں پہ ایڈمیشن فی ہے اور اس کے بعد آپ کو ہر سمیسٹر میں ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ فی پے کرنی ہوگی یعنی کہ سیکنڈ سمیسٹر سے آپ کی فی ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسٹن ہے ایسے ریلیٹڈ تو پہلے میں نے آپ کو نمبرز بتائے ہیں اور نمبرز پر کنٹیکٹ کر کے آپ مزید دیٹیلز لے سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہوگی اگر آپ لوگوں کو نرسنگ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو بھی کویسٹنز ہوں گے وہ کلیر ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ریمیمبر مینیور سپیشل پریئرز اللہ حافظ